پاکستان میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو یہاں کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا نسل در نسل جو ہے لوگ فراڈ میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو جینور اور لیگل سمجھتے ہیں جس پروجیک میں انویس کرنا چاہتے ہیں وہ لیگلی ساؤنڈ ہے لیگلی اس کی پوزیشن کلیر ہے یہ ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام عبد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرین ٹیوی انویسمنٹ کرتے ہوئے نا کچھ ویلیوز کا خیال رکھیں جو لوگ کسی ویلیو کے اوپر کام کرتے ہیں ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں اقدار کو قدروں کو عام سمجھتے ہیں انویسمنٹ میں ریلیشنشپ میں لائف میں فیصلوں میں یویلی ان کو فائدہ ہوتا ہے اور جو انویسمنٹ میں کسی ویلیوز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ لوگ یہ فارم بیشنے والے لوگ ہیں یہ اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے ان کے پاس لینڈ نہیں ہے ان کے پاس این او سی نہیں ہے ان کے پاس ڈیویلپ کرنے کی ایبیلٹی اور اتھارٹی نہیں ہے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ جو فارم بیچ رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کا اپنا پیسہ بنتا ہے اور غریب آدمی جو ہے نا وہ بچارہ رول رہے ہیں مر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو یہاں کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا بڑے بڑے لوگوں کو عمران خان کو خامخواہ کا اندر ڈالاوا ہے اس کو انصاف نہیں ملنا سابق وزیراعظم ہے پاکستان کا ایک قومی ہیرو ہے اتنی بڑی کنٹریبوشن ہے اس نے کیسر اسفطالن ہے اس نے نمل کالج بنایا اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو انسپائر کیا لیکن آج اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر اللہ معاف کرے صرف اللہ کا عذاب آنا باقی ہے جو یہاں ہو رہا ہے نا کوئی ادارہ کام نہیں کرتا حرام کھانے والے ہیں کرفشن کا مال ہے اندہ مرنے والے ہیں ستر کے ہیں پینسٹ کے ہیں قبر میں جائیں گے پیچھے اولاد ایشیاں کرے گی ان کو ادھر لتر پڑیں گے حرام کی موت مریں گے لیکن حرام کھانا بند نہیں کریں گے آنفورشنٹلی تو لہٰذا آپ اگر زندگی میں کچھ ویلیوز اپنی رکھیں امانداری ایک بہت بڑی ویلیو ہے جو کہ بندے کو پارفل بناتی ہے بندے کو کامیاب بناتی ہے اس کی طرف خود پیسہ چل کے آتا ہے ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق اور امین تھے لوگ کافر آپ جہودی کافر آ کے بس امانتے رکھواتے تھے انہیں پتا تھا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ سیفست ہے دیکھیں نا تو یہ ایک کریڈیویلیٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے خیر ہم انویسمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ انویسمنٹ میں کیسے ویلیوز جو ہیں وہ آپ رکھتے ہوئے انویسٹ کریں سو دہت کہ آپ کو بہت فائدہ ہو اور جو بھی آپ کا پروفٹ ہو اس انویسمنٹ کے پورے اس میں برگت ہو اور وہ آپ کے اولاد کے لیے کام آئے وہ آپ زندگی میں اچھے کام کریں اور نیکیاں بھی کمائیں کیسے کرنا ہے آئیے بات کریں نمبر وانی ہے کہ جی چوز انویسمنٹ الائن ٹو یور ویلیوز میں ابھی میرے بڑی اچھے دوست بھائی ہمارے سیلیٹ آئے ہوئے تھے دبائی میں وہ انویسمنٹ کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا اس کے اوپر فائدہ تھا ہوتیل کے اندر ایک انویسمنٹ تھی اس کے اندر مجھے انویسمنٹ کا فائدہ تھا لیکن مجھے ایک ذہن کلی میں چیز کلک کی کہ میں یہ انویسمنٹ کر دیتا ہوں اس ہوتل میں وہ جوہ شوہ بھی ہوتا رہتا ہے اب مجھے تو پروفٹ ملے گا لیکن آن ڈا کاسٹ آف وہ جوہ جوہ ہے اس سے مجھے وہ پیسہ آ رہا ہوا تو انہوں نے کہا میں نے انویسمنٹ نہیں کی میں نے کہا مجھے اس طرح کی انویسمنٹ نہیں کرنی اس سے کہا اب آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی ویلیوز کو انہوں نے سمجھا اور اس کے اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ نے کہا لوگ سود پہ پیسہ لے رہے ہیں لوگ حجید دے رہے ہیں اور اس سے پیسہ لے رہے ہیں لوگ ڈالرز اپنے پاس ہولڈ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ملک مر رہا ہے ڈالر پاکستان میں شارٹے جائے لیکن لوگوں کی کوئی ویلیوز کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ وہ طرف لوگ منگائی سے مر رہے ہیں ان ناہیلوں کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے اور ناہیے ایمپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ ڈالر رکھے بیٹھے ہیں کہ ڈالر مہنگی ہوگے تو ہم بیچیں گے تو یہ ہے یہ ویلیوز جو ہے نا آپ اپنی آپ جو بھی ریویسٹ پر اپرچنیٹی کو چوز کریں اس کو الائن کریں ایک اچھے مقصد کتے ہیں اللہ کی غیبی مدد آئے گی یہ ہمارا ایمان ہے اللہ الحق ہے اور جزا سزا ہونا ہے ہمارا ایمان ہے تو یہ چیزیں ہمیں کام آنی ہیں اب انہوں نے ادھر انویسٹ نہیں کیا جہاں جوا ہوتا ہے انہوں نے جہاں بھی انویسٹ کیا ہوگا انہوں کو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی کیونکہ مقصد بہت زبردہ سے ہوگی تو اپنے آپ کو الائن کریں اگر آپ نے ایسا کام کیا ہوئے تو آپ منٹلی اپنے آپ کو جو ہے گلٹ میں رہیں گے کہ میں غلط کام میں ہوں تو آپ کی زندگی یہ سودہ نہیں ہوگی بلکہ اور مسائل ہوں اور جو پرافٹ آئے گا وہ بھی غلط طریقے سے جائے گی یہ مارا ایمان ہے نمبر دو یہاں کہ انڈرسٹینڈ ہاؤ دے ورک میں کوئی سبسائٹیوں کی فائلیں نہیں بھیجتا کچھ دوست بھی ہیں دوست جان بشان والے انہوں نے بھی کہا میں نے ہمیں منع کیا اس کی وجہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں آپ کے نا کولو فیل میں تباہ آ جاتا ہے جب میں نے ان کا کام دیکھا وہ ان کے لیگل ایڈوائزر نے نہیں جی ہم نہیں کریں گے ابھی تاج نہیں بنا سکے جتنا لوگوں سے پرامس کیا تو ابھی نہیں وہ ڈیلور کر سکے پھر وہاں ایک انلیمٹیڈ سسلہ شروع ہے تا فائلیں بیچ لیں گا لوگ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں ہم نہیں کام کر رہے ہیں وہاں کیونکہ ہمیں ان کا جو کام ہے اس کا پتہ ہے کہ یہ کوئی کوئی ہتھیلی پہ سپسوں جبانے والا کام نہیں ہے ٹھیک نا بیلڈنگ ہم بناتے ہیں جو پیسہ لوگوں کو آتا ہے اس بیلڈنگ میں لگتا ہے اگر ہم پیسہ آگے پیچھے کریں کہ بیلڈنگ نہیں بنے گی ٹھیک نا تو یہ ایک مطب آپ اپنے اس پروسس کو انڈرسٹینڈ کریں جان انیویسمنٹ کرنی ہے اگر وہ پروسس آپ کو سمجھ آرہا تو پھر ٹھیک اگر سمجھ نہیں آرہا نہ انیویسمنٹ کریں کیونکہ وہ آپ کی ویلیوز کے اگینسٹ کام ہو رہا ہوگا اور اس سے بچنا ہی بہتر ہے یہی بہتر جو نا ایمانی پوزیشن ہے نمبر تین چیت تین ہی ہے کہ جی چیک دا ہسٹری آف پیپلز ورکنگ آن دوز پروجیکٹس لوگوں کی جو پازی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ماضی میں اگر فرض کریں یہ جو دو خاندان ہیں چوری چکاری میں اس ملک میں ہر مگت انوالو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو لوگ ان سے ابھی توقع کیے بیٹھے ہیں کہ وہ دو خاندان جو پاکستان کو مشکل سے نکال دیں گے کمیشنے کھانا بند کر دیں گے وہ سر محل جو بنائے ہوئے تھے وہ جو لنڈن اپارٹمنٹ تھے وہ جو لوٹ لوٹ کے لے گئے اور وہ جو اولادیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم تو نیشنلٹی نہیں ہیں ہماری ہم تو جواب دے ہی نہیں ہیں تو ان سے لوگ تو کل لگائے بیٹھے ہوئے ہسری چیک کریں نسل در نسل جو ہے لوگ فراڈ میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو جینور اور لیگل سمجھتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں یہ چند خاندان اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو سپورٹ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں یعنی وہ بہت اقلے کل ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بے وکوف ہیں آپ نے مہنگائی سے لوگوں کو مارا ہوا ہے آپ نے لاؤ نیس نیس سے ان کو مارا ہوا ہے وہ تنگ ہیں ان کی بدوائیں نکل رہی ہیں لیکن ہسٹری کا ہمیں پتا ہے ہم نے اپنی نسلوں کو بھی بتا دیا آپ لوگ کی ہسٹری وہ جوتے ہی مارے گئے ساری نسلیں جوتے مارے گئے کیونکہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انویسمنٹ جہاں کرنے لگے ہیں وہ جو پروجیکٹ ان کی پریویس ہسٹری کیا ہے اگر ایک بندے نے ایک جگہ فراڈ کیا دجھے جگہ وہ صحیح نہیں ہو سکتا چور چوری سے جائے ہیرہ پیری سے نہ جائے تو اس کو ضرور چیکھ کریں نمبر چار یہ ہے کہ جی ویریفائی لیگیلیٹی جس پروجیکٹ میں انویس کرنا چاہتے ہیں وہ لیگلی ساؤنڈ ہے لیگلی اس کی پوزشن کلیر ہے یہ ضرور دیکھیں اگر نہیں ہے تو ایلیگل کام میں آپ جاتے کیوں ہیں آپ اپنا پیسہ ڈالتے کیوں ہیں آپ ایک اچھے بھرے مانس انسان ہے ایک اچھے مسلمان ہے ایلیگل کام میں جائیں ہی نہ ایلیگل لوگوں کو ڈسکراج کریں ان کو جوائن نہ کریں خدا رہا یہ آپ کی ویلیوز ہیں تاکہ آپ کو اس کی فائدہ ہو ہمارا دین کہتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا حق سچ پر کھڑے نہیں کہ فائدہ ہوگا دو نمبر کام میں جائیں گے نتائج برے آئے گے تو اس کو سمجھیں نمبر پانچ اور آخری ہے کہ ہمیں کسی کے نقصار کے پر پیسہ نہیں کمانا ہمیں کسی کو فائدہ دے کے پیسہ کمانا ہے یہ ہمارا گول ہونا چاہیے ہر کام جو کریں اور اس کے ساتھ ہمارا ہمارا تو اس سے فائدہ ہوگا یہ چند باتیں ہیں جو میں اپنے کاروبار میں بھی مدرز رکھتا ہوں ان وینیوز کو اور سکور کی نیزن الحمدللہ سوتا ہوں آپ بھی کوشش کریں کہ جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں کو بنیادی اہمیت دیں اور بلکہ اس طرح سوچیں ہم مسلمان ہیں ہم ظالم نہیں ہو سکتے جابر نہیں ہو سکتے منافق نہیں ہو سکتے جوٹے نہیں ہو سکتے ہم آئین توڑنے والے نہیں ہو سکتے ہم لوگوں کا پیسہ نہیں کھانے والے نہیں ہو سکتے جو ہیں وہ بھری طرح بھگتیں گے یہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے تو اس کلمے کے نیچے حرام حلال گندہ دو نمبر صاف وہ ہر چیز الگ الگ ہے بڑی کلیریٹی اور واضح طور پر بتایا گیا ہمیں اس سے سمجھنا چاہئے دس بیس پچاس سال کی زندگی ہے واسو والی واسو صاحب فرماتے ہیں کہ ساٹھ سال کے اندر تمام شہر کے لوگ جو ہم اس آفیزد تو آپ دیکھئے ہماری وقت اور وقت کیا ہے یہ پہلے بھی آئین توڑنے والے آئے بڑا بڑا حرام لوٹ کے گئے قبر کے جہنم میں ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم وہ اپنے گناہ کو معاف کر سکتے لیکن جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا وہ معاف نہیں ہو سکتا تو ہمیں اپنی ویلیوز کو پہچاننا چاہئے اس کو اپلائی کرنا چاہئے تاکہ زندگی بہترین گزرے پہلے گی دیکھنے گا بہترین گزرے